دوستو آخر کیوں ستر سال تک زندہ رہنے والا باز چالیس سال کے عمر میں ہی اپنے پنک ناخن اور چونش کو توڑ لیتا ہے دراصل چالیس سال کے عمر آتے آتے باز کی لمبی چونش تیڑی ہو جاتی ہے پنک اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اڑنے کے لائق نہیں رہتے اور پنجوں کے ناخن ضرورت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں رہتے ایسی حالت میں باز کے پاس دو وکلپ ہوتے ہیں یا تو وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے یا پھر اپنے جیون کے سب سے دردنات پہلو کو پار کرے اور باز جینے کی چاہت میں پتھنوں پر مار مار کر اپنی چونش کو توڑ لیتا ہے اور چٹانوں پر رگڑ کر اپنے ناخنوں کو بھی توڑ دیتا ہے لگ بھگ چھ مہینوں کے بعد چونش اور ناخن تو نئے آ جاتے ہیں لیکن پنک ابھی بھی اڑنے میں ساتھ نہیں دیتے اور ایسے میں باز ان پنکوں کو بھی اکھاڑ فیکتا ہے جوڑنے میں ساتھ نہیں دیتے اتنا زیادہ درد سہن کرنے کے بعد یہ باز اپنی نئی چونش ناخن اور پنکوں کے ساتھ دوبارہ شکار پر نکلتا ہے اور ستر سالوں تک جیتا ہے